سامراج وستار کے پرطیق کیا درشتی کون تھا؟ کیا نظریہ تھا؟ سامراج کا وستار کیوں؟ کیا سامراج کا وستار آوشک ہے اور کیوں؟ پہلی جو دو شتابدیاں ہیں جو سمیں شانتی رہی، جو شانتی کا کال ساتھ الناتمک درشت سے، وہ شانتی اندرونی ہی شانتی نہیں تھی۔ ماتری اس کے علاوہ تو باہر بھی شانتی رہی، کیونکہ اس کال میں سینہ نے اور راجہ نے باہری فوجوں کے ساتھ کوئی وشیح یدنی کیے، زیادہ یدنی ہوئے۔ تو اندرونی شانتی اور باہری شانتی دونوں نے رومن کھتر کو ایک بڑا شانتی پونٹ کھتر بنا دیا۔ آگسٹس سے ٹیبیریس کو جو شتہ ملی تھی، وہ شتہ اتنے بڑے سامراجی کی تھی کہ ایسی کوئی درکار نہیں تھی کہ شتہ کو اور بڑھایا جائے، سامراجی کو اور بڑھایا جائے۔ سوائم میں بہت وشترت سامراجی تھا۔ اس لیے کوئی ادھک وشتار کرنے کی اس کو جرورت نہیں سمجھی گئی ٹیبیریس اور اس کے بعد کے لوں گے دوارا۔ ساتھ ہی آگسٹس کا شاسن کال جو ہے وہ شانتی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے جاتا بتایا ہے پیکس رومنا شانت کھتر کے روپ میں اسے میں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ بہت دشکوں تک ایسے کوئی سنگھرش نہیں ہوئے اور کئی صدیوں تک کی سینک وجہ کے پشچات ایسی شانتی دیکھی گئی تھی۔ ایسا نہیں کہ بہت شانتی تھی لیکن ستت روپ سے جو یدھ ہو رہے تھے پور میں سامراج کے وستاری کرنوں کو لے کر پھر سینہ پتیوں کے بیچ پھر اندر کے گریہ یدھ اور ان کچھ کارنوں سے جو روم سامراج رومن سامراج میں لگا تار جو پھر سینہ کا بڑھتا ورچہ سکتے ہیں۔ یہ دو صدی کچھ ایسی نکلی جو تلنات مقدشتری سے شانتی پور رہی ہے چاہے وہ روم کے سبتہ کے روم سامراج کے اندر کی ستی ہو چاہے روم سامراج کے دوارہ باہر لڑی گئی لڑائیوں کی بات ہو تلنات مقدشتری سے یہاں کال شانتی کا کال ہے۔ سامراجی وستار میں کیول ایک ہی ابھیان ہوا ٹراجن کے دوارہ ٹراجن بہت پسید راجہ یہ بھی ہیں ایتی حاسق جس سے کیول انہوں نے ہی ایک ابھیان کیا تھا 113-117 عیسوی میں اور اس میں انہوں نے فرات ندی فرات کونسی ندی ہے جو آپ نقشے میں دیکھیں تو فرات ندی اور دجال ندی تائگریس اور ایک اور دو ندیوں کے ساتھ کا جو کھیتر ہے ایراک میں ادھر کی ندیوں کو فرات ندی کہتے ہیں اور اس ندی تک پہنچنے کے لیے اس کھیتر کو کبجہ کرنے کے لیے اس پر وہاں تک اپنا وستار کرنے کے لیے اس نے راجن نے یہ حملے کیے تھے اور سفل بھی ہوا لیکن ترنت اس کے بعد کے جو سمرات آیا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ نررثک ہے ان کھیتروں پر کبجہ بنائے رکھنے کا کوئی اوچتی نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے سوائے کھیتر بڑھ گیا باقی اور کچھ فائدہ نہیں تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے ایک طریقے سے اس کھیتر کو علاقے کو چھوڑ ہی دیا تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شاسک ایسے ہوئے جو شانتی پری تھے اور یہ کال شانتی کا کال تھا سامراج جی پرنالی کا مول آدھار کیا تھا سامراج جی کے راجنیتک تتو کون کون سے تھے راجہ سبحہ ریپبلک سینٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا سینٹ کے بعد پھر سینہ اور ان کے بیچ میں جو اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا اس اتار چڑھاؤ کو بھی ہم نے سمجھا اب ہم تھوڑا دیکھیں کہ ساتھی ہم نے یہ بھی جانا کہ ان کا کیا نظریہ تھا وستار کے پرتی کوئی وستار کیلئے کوئی وشیش ان کا موہ نہیں تھا کیونکہ سامراج اتنا بڑھ چکا تھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ان کی پرنالی کا جو مول آدھار ان کی راج ویوستہ جو تھی اس کا مول آدھار کیا تھا مول آدھار تھا نگر سٹی آپ نے پچھلے دہائے میں پڑھا ہوگا سٹی سٹیٹ شہر کیندر ہوتا تھا کسی ایک راجی کا یہاں رومن سبیتہ میں شہر کیندر ہوتے تھے سامراج کی ستہ کے کئی شہر اس کے لئے بڑے پرسدھ تھے جو ویوستہ ہی تھی راج نیتی کے ویوستہ اس میں نگر مول آدھار تھا پہلے تو جو پورا جو سامراج تھا وہ پرانتوں میں بانٹ دیا اور پرانتوں میں بانٹنے کے بعد ان سے جب کروصولہ جاتا تھا اور کروصولنے کے لئے جو ویوستہ کی گئی تھی اس میں نگروں کا مہت پونڈ ستھان تھا روم جو اپنے جب اپنے چرم و کرش پر تھا روم جب اپنے پراکاشتھا پر تھا تو سکوٹلینڈ سے لے کے آرمینیا کی سیمہ تک اور سہارا سے لے کے فرات تک اور بلکہ کبھی کبھی اس سے آگے بھی فیلہ ہوا اتنا بڑا امپائر تھا دیکھ لیں گے سکوٹلینڈ کہاں ہیں انگلینڈ سے لگا ہوا سکوٹسنڈ سے لے کے آرمینیا اور یہاں پر جو اس کی سیمہ ہے اس کی بات کریں تو سہارا مرسطل اتری افریقہ کا ایک کونہ وہاں سے لے کر فرات ندی تک یو فریٹس اور ٹائگریس یہ دو ندیاں تھیں جو دجال اور فرات ندی کہلاتی ہیں انگریجی میں سے یو فریٹس اور ٹائگریس ندیاں کہتے ہیں اتنے وشترت کشیتر میں اتنے وشال کائے کشیتر میں وشو کے سب سے بڑے سامراج کے کشیتر میں اس کو چلانے کے لیے نگر ویوستہ کا جریہ اپنائے گیا تھا جس میں نگر کیندر ہوتا تھا سامراج کے کچھ مکھ نگر تھے ان کے مادھیم سے اس کے آس پاس کے کشیتروں کو نیانترت کیا جاتا تھا اس جمعانے میں ایسی کوئی سرکار نہیں تھی جیسے ہم آج دیکھتے ہیں جس میں منتری ہو منتری پرشد ہو آدھی آدھی اس جمعانے میں کچھ دوسری ویوستہ تھی جیسے ہم نے بتایا کہ سینٹ کاؤنسل کے مادھیم سے کام ہوتا تھا سمپون سامراج میں پورا جو اتنا بڑا جو پھیلاؤ ہے اس میں کئی نگر بسائے گئے کئی نگر استحاپیت کیے گئے جیسے کارثیز سکندریا انٹیوک روم تو تھا ہی اور اس کے علاوہ کچھ اور شہر جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ماتر اس لیے بسائے گئے ماتر اس لیے وکسید کیے گئے تاکہ یہ اپنے آس پاس کے کشیتر کا کینڈر بن جائے کیونکہ اس جگہ کی ستہ پرنیانترن نگر کا ہوا کرتا تھا ان نگروں کی اس تھاپنا اس سمیں کی جو ویوستہ تھی سامراجیک ویوستہ راجنیتک ویوستہ اس کا مکہ دھار تھی انہی شہروں کے مادیم سے سرکار گاؤں تک پہنچتی تھی کر لیتی تھی اور کر اکترت کر اس کا اچت نیوجن کرتی تھی پر سرکار اس روپ میں نہیں تھی جیسا کہ ہم ورطمان میں جانتے ہیں یہ اس بات کو بالکل سپش رکھیں سرکار مطلب شاسن تدکالین شاسن جس میں کاؤنسلر ہوتے تھے یہ لوگ اس طریقے سے شاسن چلاتے تھے اور نگر کے مادیم سے آس پاس کے گاؤں تک پہنچ کر کر لیتے تھے اور جو ادھکانچ جو کر تھا وہ سمراج تک پہنچتا تھا اس کا ارث یہ ہوا کہ اس تھانی اچھ ورگ جو تھا رومن سمراج کو کروصولی اور پرشاسن کے کھیتر میں اپنے جگہ میں کافی سہیتہ دیتے تھے بڑی سکری سہیتہ دیتے تھے دوسری اور تیسری شتابدی کی بات کریں تو اس دوران ادھکتر پرشاسر ادھکتر سینک انہی اچھ پرانتی ورگوں سے ہوتے تھے ارثات ایک پریورتن ہم یہاں دیکھتے ہیں ساف بہت بڑا پریورتن کہ پرشاسک اور سینک افسر ان کا اب جور بڑھتا ہے اور وہ پرانتی ورگوں سے آنے لگتے ہیں ان کے آنے کا پرنام کیا ہوا ان کے آنے سے یہ ہوا کہ ایک نیا سبرانت ورگ سامنے آیا ایک نیا ورگ جو سبرانت ورگ مانا جا سکتا ہے اور ایک طریقے سامنے سے ابھیجات ورگ کا حصہ مان سکتے ہیں جو کی سینٹ کی تلنا میں کہیں ادھک شکت شالی ہو گیا یعنی سینٹ کی تلنا میں اب سینک افسر اور پرشاسنک ادھکاری جیادہ طاقت ورگ ہو گیا اس کا قارن کیا تھا کہ جو سمرات تھے وہے لوگ انہی کو اب سمرتن دے رہے تھے اور کیوں کر رہے ہوں گے ایسا یدھی ہم سوچیں تو شاید اس کے پیچھے کارن تھا کہ وہ سینٹ کے سجسٹیوں کے ادھکاروں سے پریشان ہو چکے تھے اور اسی لیے وہ ایک سینک ستہ اس ثاپت کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے سینٹ کی تلنا میں انہیں زیادہ مات دیا سمرات گیلینس جو دو سو تری پن سے دو سو اڑھو سٹ ایسوی یعنی لگ بک پندرہ ورش انہوں نے شاہسن کیا یہ سمرات گیلینس تو نشتیت روپ سے نئے ورگ کو ہی ادھک مات دیتے تھے انہوں نے بڑا سپشٹ کر دیا تھا کہ ان کے لیے سینٹرز کی تلنا میں سینک ورگ پشاسکی ورگ زیادہ مات پول ہے سمرات نے سینٹروں کو اچھ سینٹروں کو اچھ سینٹ پدوں سے ہٹا دیا اور اس نئے ورگ کو اچھ پد دیا تاکہ سمرات جی کا نیانترن سینٹ کے ہاتھ میں نہ جانے پائے ارثات پور میں جو سینک کے اوپر اچھ پدوں پر سینہ کے اچھ پدوں پر جو سینٹ کے سدس کو سینہ سے سمبندت لوگ کو دیے جانے لگے تو کلپنا کرتے کہ سینٹ کا جو پربھاؤ ہے وہ کم کیا جانے لگا اور سینک وں دی تک جیسا میں نے پہلے بتایا اتاولی مول کے لوگوں کا پربٹ تھا یعنی لگ بگ آدھے لوگ تو اتاولی تھے کب تک تیسری شدی تک تین سو ایسوی کے آس پاس تک لیکن بعد میں اب یہ سینک پدوں پر سینک کو پدست کرنے سے ستھیتیاں بدلی بعد میں پرانتوں سے لیے گئے سینیٹر جو تھے وہ بہت سنکھیت ہو گئے اور اتاولی جو سینیٹر تھے ان کی سنکھیت کم ہونے لگی پرانتی پربھاؤ اب یہاں دکھائی دینے لگا ان بدلتی پرتیوں سے بلکہ صاف ہوتا ہے کہ سامراج میں راجنیتک اور آرثی دونوں ہی دشتی سے ایٹالی کا پتن ہونا شروع ہو گیا بھومت ساگر کے اپیکشا کرد ادھک سمرد اور شہری کرد بھاگوں جیسے اسپین کے دکھشن حصے افریقہ اور پوروی بھاگوں میں نئے سبھرانت لوگوں کا ادھے ہو رہا تھا آپ یہ نقشہ دیکھیں تو نقشہ میں آپ حصے کا پربھاؤ بڑھ رہا ہے دکھشنی حصے کا پربھاؤ بڑھ رہا ہے یعنی افریقن جو پیچ ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کا پربھاؤ بڑھ رہا تھا تو ایک طریقے ہم کہہ سکتے ہیں کہ shifting of power دیکھ رہا ہے اتاولی لوگوں کے ہاتھ سے ستہ کھسکتی نظر آ رہی تھی اور وہ اب پوروی لوگوں کی طرف زیادہ کیندر ہو رہی تھی روم کی ایسا شہری کیندر تھا کیونکہ روم اٹلی میں ہے یعنی پششم میں ہے اس کھتر میں ہے جہاں کا پربھاؤ کم ہونے لگا تھا تو روم کی کیا ستہ تھی کیونکہ روم ایک ایسا شہر تھا جس کا اپنا مجس پریٹ تھا جس کا اپنا نگر پریشت تھا اور ایک اپنا سنشت راج خیتر تھا اس کا اپنا راج خیتر تھا جس میں اس کے عدھکار میں آنے والے کئی گرام شامل تھے یہ روم کی خاصیت ہے روم کا اپنا ہی پورا ایک طریقے سے پرشاسن پرنالی تھی اس پرکار کسی بھی شہر کے ادھکار خیتر میں کوئی دوسرا شہر نہیں ہو سکتا تھا گاؤں ہی ہوتے تھے ان کے انترگت گاؤں ہی ہوتے تھے اس بات کو آپ خیال رکھیں گے عام طور پر جو شاہی انکمپا اتو ناراضگی کے قارن گاؤں کا درجہ بڑھا دیا جاتا تھا انہیں شہروں کا درجہ اور شہروں کو کئی بار گراموں کا درجہ دے دیا جاتا تھا یعنی جو راجہ تھے یہ اپنے پربھاؤں کا اپیوگ کرتے تھے جس کے تحت وہ درجہ بدل دیتے تھے شہروں کو گرام کا درجہ دے دیتے تھے گراموں کو شہر کا درجہ دے دیتے تھے اور اس کے پیچھے ان کا اس شہر یا گاؤں کے پرتی لگاؤ یا انکمپا کی آوشکتہ آدھ کارن ہوتے تھے گرامی ڈالاکوں کی تلنا میں شہروں میں بہتر سویدھائیں ہوتی تھیں اور ویسہ آج بھی پچھلی تھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ شہری علاقے زیادہ وکسید تھے ساروزنک سنان گری ایو منو رنجن یہ روم کے شہری جیون کے بڑی خاص وشیشتہ تھی سنان گری ساروزنک بنے ہوئے تھے اور ساروزنک ہونے کا تات پر یہ کہ سب ہی کھلے تھے اور اس پر وہاں پر سنان تو ہوتا ہی تھا وہ ایک طریقے کا کیندر بن گیا تھا جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اپنی بات چیت کرتے تھے ایک دوسرے سے ملتے تھے وچار ومارش کرتے تھے آدھی آدھی تو سنان گری اس رومن سبیتہ کا ایک بہت اہم بند تھا بہت اہم وشیشتہ تھی اور یہ ویسے تو شہری جیون تک ہی سیمت تھا وچار ومارش بات چیت کے علاوہ شہری لوگ اس جگہ کا اپیوگ اپنے منورنجن کے لئے بھی کرتے تھے ایک کلنڈر جو ہمیں ملا ہے تدکالی سماج کا اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک ورش میں کم سے کم 176 دن وہاں کوئی نہ کوئی منورنجن کارکرم یا پردرشن اوش ہوتا تھا تو کتنا مہت پون تھا 365 دنوں میں آدھے سے زیادہ دن کے لئے سنان گرہ کا جو کھیتر ہے وہ بک کر لیا جاتا تھا وہاں پہ کچھ کچھ کارکرم ہوتے ہی رہتے تھے منورنجن کے ہوں چاہے یوچار ومرش کے ہوں چاہے پردرش نادی کے ہوں یہ تو سب باتیں ہوئی رومن سامراج کے پورو ورتی کال کی پرارمبک کال کی اب ہم بڑھتے ہیں چار سو سے سات سو چوتھی شتابدی سے ساتھویں شتابدی اور اسے ہم نام دے سکتے ہیں رومن سامراج کا پر ورتی کال ارثات وہ کال جسے ہم چوتھی سدی ساتھویں سدی تک مان سکتے ہیں یہ تو وہ کال ہے جس میں بہت سارے پریورتن ہوئے سو بھاوک ہے جب ایک وکاس ہوتا ہے چوتھی سدی کے بعد سے وکاس ہوتا ہے اور جب وہ اپنی چرم سیما پہ ہوتا ہے تو سانسکرط بدلاؤ دیکھنے کو ملتے ہیں کسی بھی کاشل پیدا ہوتا ہے تو یہ بات یہ جو کال ہے پرورتی کال یہ ایک طریقے سے پریورتن کا کال ہے اسی لئے پرورتی کال کہہ سکتے ہیں پریورتن کا کال ایک پریورتن تو ہم نے دیکھا ہی اب ایٹیلی کا پربھاو کشتر رومن سبیتہ میں کم ہونے لگا اور اس کے بدلے اب پوروی کشتر کا پربھاو بڑھنے لگا تھا اتری افریقہ کے کشتر کا پربھاو بڑھنے لگا تھا تو سانسکرٹ کرتی اسطر پر اس سمیں لوگوں کے دھارمک جیون میں سب سے زیادہ پریورتن ہوئے جن میں سے ایک تھا سمرات کانسٹین ٹائن دوارہ عیسائی دھرم کو راج دھرم بنا لینے کا ملنے اس بات کو دھیان رکھیں گے کہ رومن سبتہ کے باد کے کال میں راج کانسٹین ٹائن سمرات کانسٹین ٹائن انہوں نے عیسائی دھرم کو راج دھرم گوشت کیا یہ ایک بہت بڑا پریورتن ہم اس کال میں دیکھتے ہیں دھارم پریورتن اور نشت روپ سے ایسائی دھرم کو راج دھرم گوشت کیا ہے تو اس کا پرنام سب سانسکرط گرطی ویدیو میں بھی پڑے گا اور اس پکار بہت سارے سانسکرط پریورتن کا کارن ایسائی دھرم کا راج دھرم ہونا کہہ سکتے ہیں ان میں سے ایک سمرات کانسٹن ٹائن نے تو عیسائی دھرم کو راج دھرم بنانے کرنے نے لیا اور اس کے الٰوہ ایک دیوسرا کارن بھی جو تھا سات وی صدی دی آپ کو یاد ہوگا یعنی چھہ سو عیسوی کے بعد کا کال یہ کال کس لیے جانا جاتا ہے جدی آپ تھوڑا سا گوھر سے پڑھے ہوں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ وہی کال ہے جب اسلام کا پرادر بھاؤ ہوا چھہ سو بیس بائیس چوبیس کے بعد اسلام دھرم کی شروعات ہوتی ہے اور بس وہی سے پھر ایک طریقے سے اسلام پر بڑھنے لگتا ہے تو یہ دوسری بہت بڑی گھٹنا تھی اس کال کی کہ ساتھویں صدی میں اسلام کا عدہ ہوا اور اس کے پہلے کانسٹینٹائن دوارہ عیسائی دھرم کو راج دھرم گھوشت کیا گیا یہ تو ہوا سانسکرٹک خیتر کا بدلاؤ سنکشپ میں لیکن ید ویسے ہی بہت ساری پرورتن ہوئے اور راج نیتک پرورتن کا جو شرے ہے وہ مکتہ جاتا ہے سمبرات ڈائو کلیشیان کو سمبرات ڈائو کلیشیان جن کا کال دو سو چور آسی سے تین سو پانچ یعنی لگ بیس ورش کا کال ہے اس سمیں راج نیتک پرورتن دیکھے گیا سانسریتک پرورتن کی بات کریں تو کانسٹینٹ ٹائن راج نیتک پرورتن کا بات کریں تو ڈائو کلیشیان چلی اس پر ان دونوں سمبرات پر ہم تھوڑا اور زیادہ جان لیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سب سے زیادہ مہتون سمبرات تھے شروعات کرتے ہیں ڈائو کلیشیان سے کیونکہ یہ کانسٹینٹ ٹائن سے پہلے آئے تھے جیسے میں نے بتایا ان کا کال ہے ڈائو کلیشیان کا دو سو چر آسی سے تین سو پانچ اس سمبرات نے دیکھا کہ رومن سامراج کا وستار بہت زیادہ ہو گیا ہے مطلب ضرورت سے زیادہ اس کا وستار ہو گیا ہے اور اس اترک وستار کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا کوئی سامراج بڑھاتا ہے تو اس بڑھے ہوئے کھتر سے یا تو وہ سامرک درشت سے اس کا مہت پون ہونے کے کارن اس کو رہت رکھتا ہے یا آرث درشت سے سنسادنوں کا بھندار ہو تو یا وہاں کارن ہو جس کے کارن میں اترک کھتر پر اپنا کبجہ بنایا رکھوں لیکن ڈائی اکلیشن نے پایا کہ ماتر ایمپائر ہی بڑا نہیں ہو گیا ہے بلکہ اس کے کئی کھتر آرث درشت سے سامرک درشت سے کوئی مہت نہیں رکھتے یعنی وہ بیمانی ہیں ان کار تھوڑا چھوٹا ہو جائے لیکن آرث درشت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ایسا ڈائی اکلیشن کا ماننا تھا اس لئے اس نے کیا کیا اس نے کئی حصوں کو سامراج سے ہٹا دیا ایک طریقے سے انہیں مکت کر دیا سامراج کے باہر کر دیا اور سامراج کو ایسا کرتے ہوئے اس نے چھوٹا بنا دیا یاد آپ نقصہ دیکھئے ڈائی اکلیشن کا اور اس کے پہلے کے کال کا دونوں کی تلنا کریے پہلے کے کال کا نقصہ بڑا دیکھتا ہے اور ڈائی اکلیشن کے سمیں اس کے نقصے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے مانو اسے پراجہ جھیلنی پڑی تھی پر ایسا نہیں ہے یہ اس کی بدھمانی تھی بدھمتہ تھی کہ اس نے یہ نرنے لیا کہ ویارت میں جو کھیتر اس کے جڑے ہوئے ہیں سامراج میں اور کر آدھی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الٹا وہاں خرچ کرنا پڑتا ہے دوسری جگہ سے لیے کر اس کے علاوہ جو سیمائیں تھی ان سیماؤں میں کیا کیا کلے بنوائے کلے بنوائے پرانتوں کا پنرگٹھن کیا اور سینک ایوہم آسینک کاریوں کو الگ کیا تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیکلیشیر نے کافی مہتپون راجنیتک پریورتن کیے تھے وہ راجنیتک پریورتن کے لئے جانا جاتا ہے پہلا پریورتن سامراج کو چھوٹا کرنا دوسرا پریورتن سامراج کی سیماؤں پر کلے بنوانا تیسرا پرانتوں کا پنرگٹھن کرنا نشتر روپ سے جب خیتر چھوٹا کیا تو جو سیمانت کے جو پرانت تھے ان کو پھر سے اس نے پنر سنگٹھت کیا اور پورے سامراج کا نقشہ بدل دیا اس نے اندرونی نقشہ اور پرانتوں کا پنر گٹھن کیا اور اگلا کام اس نے کیا سینک کار اور گیر سینک کار سینک کار اور آ سینک کار ان دونوں کو بلکل پشت روپ سے الگ کر دیا سینک کار میں آپ کی آد ہوگا کہ پہلے سینیٹروں کو اچھ پر دیا جاتا تھا یہاں اس نے اس کو بلکل بند کروا دیا سینک گتی بدیوں کے اچھ پدوں کو بھی سینہ سے سمبند لوگوں کو ہی دیا جانے لگا ساتھ ہی اس نے ان اپنی سینہوں کے سینہ پتیوں کو ادھک سوائتتہ دی یہ اگلا یوگدان اس کا تھا سینہ پتیوں کو سوائتتہ دینا پانچوہ یوگدان سوائتتہ ارثہ کیا ہوتا ہے سوائتتہ مطلب زیادہ فریڈم نرنے لینے کی ستن تھا کاروائی کرنے کی ستن تھا اب سینہ پتیوں کو کچھ کم حد تک اپنے سے اوپر کے راجہ سے انمتی یا سوچنا آدھی لینی پڑتی تھی یعنی فریڈم دے دی کہ آپ کو جو اچت لگے بہت سے ماملوں میں اسے آپ سویچھا سے کریں اپنے ویویق سے کر لیں اس سے کیا ہوتا ہے سینہ پتی کی گریمہ بڑھتی ہے ان کی شکتی بڑھتی ہے سینکوں کے سامنے جیدہ طاقت پر نظر آتے ہیں جو ایک بہت آوشک چیز ہوتی ہے سینہ میں اس کا پرنام کیا ہوا کہ سینہ پتیوں کی شکتی ہے وہ کافی بڑھ ہے اور یعنی سینہ پتیوں کی شکتی بڑھتی ہے تو نشتی روپ سے اس کا اثر راجہ کی شکتی پر بھی پڑتا ہے لیکن راجہ اس کے لئے تیار تھے اس لیے کہ ان کی سوچ تھی کہ ایسا وکیندری کرنے سے پرشاسن شاسن بہتر چلے گا یہ ہوا ڈائیک لیشن کے دوارہ کیے گئے راج جنیتک پریورتن اب دوسرا راجہ جس کی میں نے چرچہ کی کانسٹنٹائن اس کا کال دیکھئے 312 سے 337 یعنی ڈائیک لیشن کے لگ بھک سات ورش بعد کانسٹنٹائن آیا اور وہ پچیس ورش شاسن کیا لمبے کال کے شاسن کا اپنا فائدہ ملتا ہے چلی تھوڑا دیکھیں اس نے کیا 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 سر پرثم جو کچھ پریورتن ہو رہے تھے اس کے کال میں اس کے آنے پر اس نے یہ پریورتن جو کئی لوگوں کی نجر میں اچت انچت کی پریقشہ کے دور سے گزر رہے تھے اس نے انہیں سنشت کیا کہ پریورتن اس پہلے بندو کے باد دوسرا بندو کہ اس نے خود سوائم انیک پریورتن بھی کی اس نے کیا پریورتن کی سب سے پہلا مادرک کشیتر میں پریورتن کیا مدرہ کے کشیتر میں مکھ پریورتن لانے کا شریع کونسٹینٹائن کو جاتا ہے اس نے کیا پریورتن کیا سالیڈس نام کا ایک نیا سونے کا سکھا چلا ہے سالیڈ اسے یاد رکھیں ایس او ایل آئی ڈی سالیڈ یعنی ٹھوٹس اس اس نے سالیڈس نام کا نیا سکھا چلا یا وہ بھی سونے کا اور یہ جو سکھا تھا چار دشام پانچ گرام شد سونے کا ہوا یہ سکھا رومن سامراج سماپ ہونے کے بعد بھی چلتا رہا یعنی اتنا یہ سکھے کی مہت ہو گئی یہ سکھا اتنا مہت پون ہو گیا کہ رومن اور بھاری ماترہ میں سکھے چلائے لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں ان سکھوں کا نرمان کیا اور سنشتت کیا کہ ہر کھتر میں سامراج کے ہر کھتر میں سکھے پہنچ جائیں اور کسی طرح کی کمی نہ ہو اچھو کھنگ کو یہ سکھے مل جائیں یہ تو ہوا کانسٹنٹائن کا پہلا مہتپون کار دوسرا مہتپون کار کانسٹین اوپل یہ دیکھئے نقشے میں آپ دیکھئے کانسٹین اوپل کہاں ہے اسے ہندی میں کسٹن تنیا بھی کہتے ہیں کسٹن تنیا میں وہاں پر نئے شہر کا نرمان کیا وہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس نے بات میں کانسٹین اوپل سبیتا کا مکھ کیندر بن جاتا اتنا اہم مہتپون شہر ہو گیا یہ کہ بات میں وہ پورے سامراج کا سبیتا کیندر بنتا ہے آگے کے ادھیائیوں میں کانسٹین اوپل کی مہتتا کے بارے میں بارم بار پڑھیں گے بھی اس کانسٹین اوپل میں جہاں ترکی میں آج استمبول بسا ہوا ہے یہ اسی جگہ تھا پہلے اسے بائزن ٹائن کہا جاتا تھا بائزن ٹائن ارثات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کانسٹین اوپل کا نرمار کیا اسی جگہ پہ جہاں اس ترکی میں آج کل استمبول بسا ہوا ہے اور پہلے کانسٹین اوپل اس کی خاصیت یہ تھی کہ سمدر سے تین اور سے گھری تھی یعنی پراکرٹک سرکشہ اسے ملی ہوئی تھی سمدر کے تین اور سے گھر ہونے کے قارن اسے ایک طریقے سے پراکرٹک سرکشہ ملی تھی سامرک درشتی سے یہ بڑا سرکشت تھا اب ایک سمسیہ جو یہاں ہوئی وہ یہ تھی کہ اس نئی راج دھانی کے لیے نیا سینٹ چاہیے تھا اور اس نیا سینٹ کی ضرورت کا پرنام کیا ہوا کہ چوتھی شتابدی میں شاسک ورگوں کا بڑی تیجی سے وستار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بڑی تیجی سے شاسک ورگوں کا وستار ہوتا ہے شاسک ورگ میں جتنے لوگ تھے اب نئے نئے لوگ اس شاسک ورگ میں جلے اور جڑنے کا کارن کیا تھا نئے سینٹ کی آوش کیوں تھی کیونکہ کانسٹین نوپل جو راج دھانی تھی اس کے لیے نئے سینٹ کی اگلا پریورتن اگلا مہتپون پریورتن اس کے دوارہ جو کیا گیا وہ تھا شاسک ورگ میں وستار سینٹ کے کارن اس کے بعد اگلا اور پریورتن چوتھا پریورتن پورا تاتوک شروطوں سے ہم یہ جان دیکھا ہے کہ اس یوگ میں ادیوگ دھندوں کا بڑی تیجی سے وکاس ہوا بہت تیجی سے ایک طریقے سے انڈسٹری ادیوگ تتکالین ادیوگوں کا وکاس ہوا نیا نیا ادیوگ سامنے آئے نیا ورگ سامنے آئے جو ان ادیوگوں میں اپنے کو جس نے کھا پایا اور بعد میں تو یہ ادیوگ ورگ بہت شکتشالی بنا اس کی شروعات ہم کہاں اگلا پریورتن اس ادیوگ کے وکاس نیا نیا دھندوں کے وکاس شہری سمپدہ اور سمردی میں بہت زیادہ ورد ہوئی شہری سمپدہ اور سمردی میں بہت وستار ہوا یہ اس کے شاتن کا اگلا پریورتن یعنی جو یہ سبھتہ تھی پوروی رومن چھتر کی جو سبھتہ تھی اٹیلی سے جب وہ اس کا کیند کھتا کر پورو کی اور آ رہا تھا تو ہم پاتے ہیں کہ شہری سبھتہ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے اور برد ہوتی جاتی ہے شاتن جو کرتے تھے شاتن کرنے والے کلین پہلے سے ادھک سمپن اور زیادہ شکتی شالی ہو گئے کیونکہ وہ لوگ اب دیوگ میں بھی دھیان دینے لگے اور ساتھ میں ان لوگوں کو بہت ساری سوائی تتہ بھی دی گئی تھی جیسا میں نے پور میں بتایا پرنام کیا ہوتا ہے شاہسن ورگ جو تھا یہ لوگ اور زیادہ شکتی شالی ہو اور زیادہ سمرد ہو گئے ان کے سمرد اور ان کے شکتی شالی ہونے کا پرنام چھٹوہ پریورتن لاتا ہے اور وہ پریورتن کیا ہے نی نی سانسکرط بدلاؤ نی نی سانسکرط پریورتن اس تتکالین سماج میں ہم بہت سارے پریورتن پاتے ہیں جو اس کال میں ہوئے اور اس کا کارن کیا ہے کیول یہی کہ شہری کرن اس کال میں کافی ہوتا ہے اور شہری کرن کے کارن نی ادیوگ آتے ہیں دھن آتا ہے وکاس ہوتا ہے کوشل آتا ہے اور اس کا اثر لوگوں کے جیون شہلی میں ساف دکھائی دیتا ہے یہ جو سامراج ہے اس کے عیسائی کرن کو لے کر ہم کہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی کرمک پرکریہ تھی بہت دھیرے 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 چلی کرمو وار چلی اور کامپلیکس تھی کامپلیکس ہونے کا کارن تو جو سماج تھا وہ سویم بڑا کامپلیکس تھا تین مہاد ویپوں میں فیلا ہوا سماج جن کے بیچ میں سویم میں سمواد کی ویبھندتہ تو تھی لیکن ایک ہی کرن کا پریاست تھا اس کو پورے کو باندھنے کا پریاست تھا اس کے تحت یہ کامپلیکس پروسیس شروع ہوا اور دھیرے دھیرے کشتر عیسائی بہول ہونے لگا بہو دیو واد بہت سارے عیشور اس کا پرچلن تھا اور عیسائی دھرم تو ایک عیشور میں اشوا کرتا ہے پر بہو دیو واد جو ہے ملت پشم میں تھے اور وہاں پہ ترند گائب نہیں ہوا بہو دیو واد کی کلپنا بڑے کرمک طریقے سے دھیرے دھیرے ہٹائی گئے دھیرے دھیرے ہٹی دوسرے پر حالانکہ عیسائی دھرم اور تدکالین پچلت بہو دیو وادی مت مت آنتر اور جو دھارمی قریب واد تھے ان کے بیچ میں ستت روپ سے ویرود ہوتا رہا ستت روپ میں تنگ ہوتا رہا دونوں الگ الگ وچار دھارہ کے تھے دونوں میں ست ہوتا رہا لیکن چوتھی صدی میں جو اس سمیں کی بیوین دھارمی سمدائے تھے ان کے بیچ کی سیمائے کٹھور نہیں تھی پر بعد میں عیسائی دھرم کے جو پادری ہوتے ہیں جنہیں بشپ کہتے ہیں عیسائی دھرم کے جو مکھیا ہوتے ہیں ان کی کٹھورتا حاوی ہونے لگی انہوں نے دھیرے اس کھتر کے لوگوں پر دباؤ بناتے ہوئے بہو دیو واد کی کلپنا کو دھیرے دھیرے پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک ایشور واد کی اور بڑھنے سکتی سے پالن کرانے کا پریاست شروع کیا اور ایسا پاٹ پڑھایا ایسی سیکھ دی جنتا پشتمی بھاگ کی تلنا میں بھاگ میں زیادہ سکھی تھی زیادہ خوشحالی تھی یہ اس بات کا پرچائق ہے کہ عیسائی واد جو ہے وہ پہلے پشتم میں شروع ہوا اور وہاں زیادہ کٹھنائی ہوئی اس بات کو لے کر ایخیر کارن کیا ہے یہ پھر ہم آگے ہی سمجھیں ابھی اتنا ہم سمجھ لیں کہ عیسائی کو بڑی کٹھنائی ہوئی پشتمی کھتر میں عیسائی دھرم کو لادنے میں جنتا پر اس کو پہنچ پہنچ 540 عیسوی کے آس پاس بھومت دی ساگر کا جو کھتر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پلیگ ہوا اور پلیگ سے بہت لوگ موت میں سمجھ گئے بہت لوگ کے مرتی ہو گئی یہ ایک بڑی گھٹنا اس کھتر میں ہوئی پوروی کھتر میں جو انی تھا ادر وائز جو شانتی پری کھتر تھا اور خوش حال کھتر تھا